تو اس سمیں انڈین پریمیر لیگ چل رہا ہے لیکن ہماری نظر جو ہے وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ پر بھی بنی ہوئی ہے اور لگاتار کورج اس کے لیے جاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے آئی ہے گریٹ نیوز ایک ایسی خبر جو کہ ٹیم انڈیا کو واقعے میں کانفیڈنس دے گا اور کافی زیادہ آپ کہیں گے کہ یہ بھارتیہ ٹیم جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کو اسٹلیا کے خلاف میں کھیلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کیونکہ دو پلیئر جو کہ اس سمیں انڈیا تھے میں کئل راؤل کی بات نہیں کر رہا اور بیسی باتیں وہ خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی کیونکہ تھائی کی جو انڈری تھی اس کی سرجری ہو چکی ہے لیکن امیش یادب کو لے کر کے خبر آ رہی ہے اور جیہ دے وناٹکٹ کو لے کر کے خبر آ رہی ہے کہ امیش یادب آ فٹ ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کولکتا کے لیے آج میچ کھیلتے ہوئے دکھ بھی سکتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے کہ might be possible کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے وہ میچ کھیلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں اپنا نیکسٹ میچ میں وہی پر جیہ دے وناٹکٹ کے لیے آ رہا ہے کہ بلکل سمیہ سے پہلے وہ فٹ ہو جائیں گے اور ایسی possibility ہے کہ جیہ دے وناٹکٹ جو ہے وہ جو ایک ٹیم روانگی ہوگی 23 تاری کو جو نکلے گی 23 یا 24 مائی کو جو نکلے گی اس میں جیہ دے وناٹکٹ جا سکتے ہیں اور ان کے لیے آئی پیل ختم ہو چکا ہے بکیس وہ جو انجری ان کو ہوئی تھی لیکن مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سے شولڈر کی جو انجری ہوئی تھی اس پر ورک آؤٹ انہیں نے کیا ہے اور اگر نئی بھی کھیلتے ہیں تو نیکسٹ میچ میں ضرور آپ کو دیکھیں گے دیکھیں اس آلسو کمپلیٹلی فٹ اور امید کر سکتے ہیں کہ دونوں پلیئر جو ہیں ورلڈ تیس چیمپنشپ میں اس میں سے امیش یادب کو تو ہنڈر پرسن کھیلنے کا موقع ملے گا تو زبردست طریقے سے پرفارمنس کر کے رکھائیں اور آسٹریلیا آئی ٹیم کو کہیں نہ کہیں اگر امیش یادب جیہ دے وناٹکٹ اگر کھیلتے ہیں تو پریشان کریں گے تو مزا آ جائے گا اور اس بار وٹی سی ہمیں جیتنا ہے تو لگاتار بنے رہی اسپورٹس ٹاک کے ساتھ میں ہر چھوٹی بڑی انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے